اس پوڈکاسٹ کا نام ہے آپ وزیر اعظم کا کچھ نہیں اکھار سکتے قائد اعظم ہسپتال جا رہے تھے راستے میں گاڑی خراب ہو گئی جو ان کی موت کی وجہ بنی لیاقت علی خان کو بھرے مجمع میں گولی ماری گئی اور ان کے قاتل کو بھی موقع پر ہی مار دیا گیا لیاقت علی خان کے قتل کیس کی فائل عدالت نے طلب کی تو عدالت کو بتایا گیا کہ وہ فائل گم ہو چکی ہے ملک غلام محمد جو کہ بولنے سے بھی قاسر تھے اور جن کی بات صرف ان کی امریکی سیکریٹری ہی سمجھتی تھی ملک کے گورنر جنرل بن گئے یایہ خان نے کھل کر رنگینیاں بکھیری بھٹو لبرل تھا لیکن ایک طبقے کو اقلیت بنا گیا زیاء الحق نے ملک کو ایک پٹری سے اٹھا کر دوسری پٹری پر چلا دیا جہمہوریت کے دائی بے نظیر اور نواز شریف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیجتے رہے اگرچہ بعد میں تائب بھی ہوئے وفاقی دار الحکومت کے قلب میں قائم مدرسے میں اسلحہ پہنچ گیا پرویز مشرف کسی سے ڈرتے ورتے نہیں تھے کبھی وطن واپس نہیں آئے آصف زرداری جنہیں غریبوں کا دکھ اندر ہی اندر کھائے جاتا ہے سندھ کو ترقیوں کی میراج پر لے گئے محفوظ ترین تعلیمی اداروں میں سے ایک آرمی پبلک سکول میں دہشتگرد داخل ہو گئے موڈل ٹاؤن میں دندھیاڑے لوگ قتل ہو گئے ساہیوال میں بچوں کے سامنے ماں باپ مار دیے گئے آیان علی کیس کا کسٹم انسپیکٹر قتل ہو گیا کانجو اور شارخ قتل کر کے بھی ہیرو رہے بے نظیر کے سٹیج پر کھڑے خالد چھینشاہ بھی بے نظیر کے کچھ عرصے بعد مارے گئے لاہور یتیم خانے کے کیس کی اہم گواہ بھی مر گئی اور بھی ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں ایسے میں اگر عمران خان نے مولانا فضل الرحمن کے بارے میں آرٹیکل چھے کی ننی سی فرمائش کر ہی دی ہے تو وزیر اعظم کی پرانی تقریروں اور ان کے اپنے دھرنے کے عمال دکھا دکھا کر آپ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ بات تاریخ دنیا ہمارے ملک اور ہماری زندگیوں سے ثابت شدہ ہے کہ دنیا میں صرف ایک قانون ہے اور وہ طاقت ہے ابھی جن کیسز کا ذکر کیا ان میں اور اس جیسے کئی اور کیسز میں ہم نے طاقتوروں کا کیا بگاڑ لیا تھا تو اگر آج وزیر اعظم مولانا پر کیس بنانے یا بنوانے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو خدا کی قسم آپ وزیر اعظم کا کچھ نہیں اکھار سکتے لہٰذا آرام کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہ کیا کریں